کانفیڈنس کی خود اعتمادی کی اس کو ڈیولپ کرنا کیوں ضروری ہے اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے سب سے بڑی وجہ جو کانفیڈنس کو نرچر کرنے یا کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مطلب کیوں ضروری ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو رب کریم نے پوٹینشلز رکھے ہیں ان پوٹینشلز کو ہم ڈیولپ کر سکیں ان کو ہم ڈیوٹیلائز کر سکیں ہماری گروتھ ممکن ہو سکے ہم ان سے بہترین استفادہ کر سکیں یعنی اپنی جو امکانی صلاحیتیں یا اپنے جو پوٹینشلز رب کریم نے ہمارے اندر رکھے ہیں وہ بہت اچھی طرح ہمارے اندر گرو کریں اور ان سے ہم بھرپور استفادہ کریں اس کے لیے ہمیں کانفیڈنس کی ضرورت ہے دوسری جو اس سے بھی زیادہ قیمتی وجہ ہے کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے کی وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اصولی مقصد ہے ہم سب کا اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سچ کے ساتھ کمیٹمنٹ نبھا سکیں ہم اپنے سچ کے ساتھ وابستگی کے تمام تقاضے نبھا سکیں ہم بلکہ کریکٹر کو بہت سے انداز سے ریفائن کرتے ہیں تو ون آف دا پوسیبل ڈیفینیشنز آف کریکٹر ہم اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ کیریکٹر یہ ہے کہ انسان اپنے سچ کے ساتھ وابستگی کے تمام تقاضے نبھا سکے اس کے ساتھ الٹیمیٹ لیول آف کمیٹمنٹ پہ کھڑا رہ سکے یہ ہے کیریکٹر اس کیریکٹر کے اوپر فائز ہونا اس کے لیے کانفیڈنس کی ضرورت ہے یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہے نا کہ میں جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں اس چیز پر عمل کر سکوں اور اس چیز کے راستے میں آنے والی ریزیسٹنس کو فیس کر سکوں اور اس ریزیسٹنس کی بنیاد پہ سرنڈر نہ کروں اس کے لیے اسے کانفیڈنس چاہیے نہیں تو وہ ڈھے جائے گا مطلب اس کے لیے مشکل ہوگا تو اپنے سچ کے ساتھ کمیٹمنٹ انسان کانفیڈنس کے بغیر نہیں نبھا پاتا تو یہ جو دو باتیں میں نے ارز کی ہیں پہلی بات جو ہے جو ہمارے اندر پوٹینشلز ہیں وہ گروہ ہو سکیں اور پھر ہم انہیں یوٹیلائز کر سکیں اس کے لیے بھی کانفیڈنس کی ضرورت ہے بلکہ ہمارے اندر جو پوٹینشلز اللہ نے رکھیں اس میں ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے کیریٹیف پوٹینشل ہمارے اندر کی موجود کیریٹیوٹی تو اگر کانفیڈنس کی کمی ہوگی تو ہم اپنے پوٹینشلز کے بارے میں بھی ڈاؤٹفل ہوتے ہیں پھر انہیں یوٹیلائز نہیں کرتے اپنی کیریٹیوٹی سے کام نہیں لیتے اور یہ سب پرابلمز پیدا ہوتے ہیں یا پھر اس سے وہ اس کے اچھے استعمالات سے محروم ہو جاتے ہیں یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اسی طرح کیریکٹر کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں مطلب اپنے بارے میں بھی بدگمان ہو جاتے ہیں لوگوں سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں بہت مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے مطلب کانفیڈنس کی کمی کیریکٹر کرائیسس کی طرف لے کے جا سکتی ہے کانفیڈنس کی کمی کہہ لیجئے کہ کریئیٹیوٹی کو بری طرح ایفیکٹ کرنے کی طرف یا کریئیٹیوٹی کے ساتھ میری کریئیٹیوٹی اور میری کریئیٹیو پوٹینشلز کو گروہ کرنے سے روک سکتی ہے کانفیڈنس کی کمی تو یہ بڑے مسائل ہیں ایسی طرح کانفیڈنس کیوں چاہیے ہمیں اس کی یہ تو دو بڑی وجوہات آگئیں اس کے علاوہ ایک اس سے جڑی ہوئی وجہ ہے اور وہ وجہ ایکشوالی جو دوسری وجہ ہے اور جو پہلی وجہ ہے ان دونوں کے اوپر جب کام کرتے ہیں تو پھر ایک تیسرا چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک سیلف رسپونسبل یا سیلف ڈسیپلینڈ انڈیویجولز پیدا ہوں اس کے لیے کانفیڈنس چاہیے تو جو اپنے سیلف کی پوری ذمہ داری قبول کریں جو سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسیپلین کو ڈیونسٹریٹ کر سکیں سیلف ڈیریکٹڈ ہوں اس لیول کا انسان جو کہ ایک جس کے اندر اس لیول کا ڈسیپلین ہو اس کے لیے بھی کانفیڈنس چاہیے تو کانفیڈنس جو ہے وہ یہ تین بڑی ریزنز ہیں اور اس کے بارے میں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ٹوائنٹی فرسٹ سینچری کی سب سے بڑی کولیفیکیشن جو ہے وہ کوئی پی ایچ ڈی یا ایم فل نہیں ہے وہ کانفیڈنس ہے سب سے بڑی کولیفیکیشن آپ کے بچے کی سب سے بڑی سٹرنس یہ نہیں ہے کہ اس کے نمبر کتنے آئے ہیں آپ کے بچے کی سب سے بڑی سٹرنس یہ نہیں ہے کہ اس کے گریٹس کتنے آئے ہیں اور وہ کلاس میں کیسا پرفارم کر رہا ہے بلکہ سب سے بڑی سٹرنس یہ ہے کہ اس کا کانفیڈنس الحمدللہ سلامت ہے یہ بہت بڑی کولیٹی ہے بلکہ اگر اس بات کو نہ سمجھا جائے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کانفیڈنس میں کم ہوتے رہتے ہیں نمبروں میں بڑھتے رہتے ہیں اور ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچے کے نمبر تو آ رہے ہیں کانفیڈنس کی ایسی تیسی ہو رہی ہے تو کیا ہوا مطلب کانفیڈنس کا کیا کروں گا تو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اس کے رینکس اچھے آ گئے ہیں پوزیشنز آ گئی ہیں نمبرز آ گئے ہیں تو آنے والی دنیا یا مستقبل کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں سب کا مطلب ایک اتفاق ہے کہ وہ اس میں انسرٹینٹی بہت ہے اس میں فیوچر کو ایمیجن کر سکنا مشکل ہے دو سال آگے دیکھنا مشکل ہے آج سے ایک ہزار سال پہلے تین سو سال آگے فورسی کرنا آسان تھا اس وقت شہ مہینے آگے فورسی کرنا مشکل ہے اتنی تیزی سے ریپڈ چینج ہے ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر جو چیز کسی بھی بچے کو یعنی فیوچر کی جو جو ایکنومک چیلنجز ہیں فیوچر کے جو آئیڈنٹیٹی کرائیسز ہے فیوچر کا جو پولٹیکل لینڈسکیپ ہے فیوچر کی جو کلیش آف سیولائزیشنز ہے فیوچر کا جو کریکٹر کے اوپر جو اتنا بڑا مطلب تہذیوی یعنی جو کلیش آف سیولائزیشنز کہہ لیں اور کریکٹر کے جو ایشوز جو دنیا نے دیکھنے ہیں ویلیو کرائیسز ویلیوز کا جو ہے وہ جو یہ سب مسائل جو آگے نظر آتے ہیں اس میں کانفیڈنس جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے جو بچوں کے اندر نرچر ہونی چاہیے اور یہ آنے والے وقت میں میرے نزدیک بہت اہم کولیفیکیشن ہے